آج میں آپ کو اپنی رپورٹ میں تمام روٹ کی انفرمیشن دوں گا اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پیچھے جو پیپس بس سرویس سے نکومت کا لگجری بس سرویس کا جو منصوبہ ہے جیسے پیپس بس سرویس کا نام دیا گیا ہے اب تک کی تقریباً کوئی نو روٹ اس کے فنکشنل ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ اس روٹ کے بارے میں لا علم ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہاں پر رکھتی ہے کونسی جگہ سے جاتی ہے کونسا روٹ نمبر ہے آج میں آپ کو اپنی رپورٹ میں تمام روٹ کی انفرمیشن دوں گا نو روٹ اس کے فنکشنل ہو چکے ہیں اور نو روٹ پر گاڑی چل پڑی ہے جیسا کہ آپ میرے رائٹ سائٹ پر اگر کیمرہ میں دکھائیں کہ کھچا کھچ ملیر سے گاڑیاں بھر بھر کے ٹاور کی طرف جاری ہیں تو آئیے اب پوری مکمل معلومات آپ کو دوں گا انڈو روٹ کے بارے میں پیپرز بھر سرویس کے اگر روٹ کے بارے میں بات کرو تو تقریباً کوئی نو روٹ اس کے فنکشنل ہو چکے ہیں اور اوفیشل طور پر کمیشنٹ کراچی نے اس کا نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا ہے جو براہ راست روٹ نمبر ون کھوکرا پار نمبر ایک سے کیپیٹی ٹاور تک براہ راست سعود آباد آر سیٹی گراؤن موڈل گالونی ملیر ہٹ کالونی گیٹ ناتا خان بریج ڈگروڈ سٹیشن پی ایف بیس فیصل لالکوٹی کارساس نرسری ایف ٹی سی ریجن پلازا میٹرو پول پریس کلپ آرٹس کاؤنسل شاہن کامپلیکس جنگ پریس اور سیٹی سٹیشن سے ٹاور اور پھر کیپیٹی پر جا کر اس کا اقتطام ہو جائے گا تقریبا یہ روٹ نمبر ایک ہے جس کو اب تک فنکشنل کر دیا گیا ہے جو کہ سب سے پہلے فنکشنل کیا گیا تھا مگر اس میں اس روٹ کو جو ہے وہ ملیر ہٹ سے پہلے یہ شروع ہوئی تھی اور ٹاور پر جا کر اس کا اقتطام ہوا تھا مگر اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے جو کہ سعود آباد سے اب یہ چل پڑے گی اور یہ ٹوٹل اوورال 39.5 کلومیٹر کا پورا روٹ ہے جبکہ روٹ نمبر ٹو کی اگر میں بات کروں تو نورد کراچی سے لے کر انڈس ہاؤسپٹل تک براہ راست چلے گی گاڑی ناغن چورنگی شفیق موڑ سوراب گوڑ گلشن چورنگی نیپا جوہر موڑ سی او ڈی گروڈ سٹیشن کالونی گیٹ شاہ فیصل کالونی سنگر چورنگی اور انڈس ہاؤسپٹل پر اس کا اقتطام ہوگا اس کا جا کر ویسی کلومیٹر کی اگر میں بات کروں تو 32.9 کلومیٹر کا اس کا روٹ ہے جبکہ روٹ نمبر 3 کی اگر بات کریں تو یہ ناغن چورنگی سے سنگر چورنگی تک چلائی جائے گی جو براہ راست چلے گی انڈا موڑ سے پھر نورد ناغنباد ٹاؤن کےڈیے چورنگی ناغنباد ٹاؤن لیاقتباد دس نمبر عیسانگری سیوک سینٹر نیشنل سٹیڈیم کارساز نرسری ایف ٹی سی کورنگی روڈ اور کیپیٹی انٹرچینز سے شان چورنگی پر جا کر اس کا اقتطام ہو جائے گا یہ روٹ نمبر 3 ہے 33 کلومیٹر کا ٹوٹل اوورال روٹ ہے جبکہ یہ روٹ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہاں پر مسافروں کی عام دورفت کا سلسلہ بھی بڑا جاری رہتا ہے جبکہ روٹ نمبر 4 کی بات کروں جو نورد کراچی سے ڈاک یار تک جائے گا جو برہ راز گاڑی چلے گی نیو کراچی سے یونیورسٹی روڈ لنک روڈ پر چلے گی موٹروے ایم نائن پر بھی چلے گی الاسف اسکوائر پر بھی جائے گی آئیشہ منزل فیڈرل بھی ایریا لیاکتباد دس نمبر لالو کت گرو مندر اور سوسائیٹی چورنگی ایمپریس مارکٹ سندھ ہائی کورٹ آرٹس کونسل اور آئی آئی چندریگر روڈ سے بل آخر یہ بھی ٹاور پر جا کر اس کا اقتتام ہو جائے گا جبکہ تیس اشاریہ چار کلومیٹر کا یہ پورا روڈ ہے جو نورد کراچی سے ڈاک یار تک جائے گا جبکہ روڈ نمبر پانچ کی اگر میں بات کروں تو سرجانی ٹاؤن سے لے کر مسرور تک یہ جو گاڑیاں براہ راز چلائی جائیں گی جو کہ نیو کراچی سے اسٹرارڈ ہوگی شفیق موڑ کی ایم ڈی سی زیاؤدین چورنگی کیڈیے چورنگی موسا کالونی منگو پیر سائیڈ ایریا اور گلبائی پر جا کر اس کا اقتتام ہو جائے گا یہ پورا اوورال اٹھائیس اشاریہ دو کلومیٹر کا یہ روڈ ہے جو سرجانی سے مسرور تک چلایا جائے گا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ روڈ تھا جس کو اب سندھ حکومت نے فنکشنل کر دیا جبکہ روڈ نمبر چھے کی بات کریں دیکھیں گلچنے بحار اورنگی سے لے کر سنگر چورنگی تک یہ روڈ نمبر چھے گاڑی چلائی جائے گی جو برائے راست چلے گی اورنگی ٹاؤن بنارس پاپوشنگر سائیڈ ایریا گولی مار گارڈن پی آئی بی کالونی جیل چورنگی بہادر آباد بلوچ کالونی محمود آباد اس کے علاوہ منظور کالونی ڈی ایچ ای فیز ون پر بھی یہ گاڑی چلائی جائے گی جبکہ کیپٹی انٹرچینج اور شان چورنگی پر جا کر اس کا اقتتام ہو جائے گا جو انتیس اشاریہ چھے کلومیٹر کا یہ پورا روڈ ہے جو کہ روڈ نمبر چھے جبکہ روڈ نمبر سات کی بات کروں جو کہ موسمیات سے لے کے بلدیہ ٹاؤن پر چلائی جائے گی دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بلدیہ ٹاؤن پر بھی بسے چلائی جانی چاہیے اور ان کا خواب بھی جو پورا ہو گیا یہ بسے چلیں گی برائے راز گلزار حجری سے اس کے بعد پھر گلشین اقبال جائے گی فیڈرل بھی ایریا جائے گی نوٹ نازمباد جائے گی اور رنگی ٹاؤن جائے گی اور کذافی ٹاؤن پر جا کر اقتتام ہو جائے گا سفر جو کہ اٹھائیس اشاریہ نو کلومیٹر کا روڈ ہے جو کہ موسمیات سے برائے راز بلدیہ ٹاؤن کی طرف جائے گی اور بلدیہ ٹاؤن سے موسمیات کی طرف آئے گی آنا اور جانا لگا رہے گا جبکہ دل پیٹرول پم قائدہ بات ملیر سٹی ملیر ہرڈ چیک پوسٹ نمبر پانچ پر اس کا اقتتام ہو جائے گا اور یہ جو روڈ ہیں یہ بھی بڑا زبردست ہے کیونکہ گلشن حدیث سے ملیر ہرڈ تک پہنچنے کے لیے بھی بڑے لوکل ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کہ بڑا خاصہ حال ہے ایسی صورتحال میں پیپلز بس سرویز بھی وہاں پر اچھا خاصے لوگوں کو مسافروں کو سفر کروا کریں یعنی کہ اتنی رش لگی ہوتی ہے اس روڈ پر بھی کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ روڈ نمبر نائن کی اگر بات کریں تو نمائش سے لے کر سی ویو تک جو کہ بڑا اچھا روڈ ہے سیاحت کے لیے زیادہ تر استعمال ہونے والا یہ روڈ ہے جو برائے راست چلے گی کیپری سینما سے بوری بزار پھر زینب مارکٹ پھر میٹرو پول پھر تین تلوار دو تلوار پھر ساؤس سٹی اور بلاول چورنگی سے ہوتے ہوئے دوہ چورنگی پہنچے گی اور ڈالمن مال اور اس کے بعد پھر سی ویو پر جا کر اس کا اقتتام ہو جائے گا دیکھیں یہ ابھی حال ہی میں اس کا کرنٹ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ پورا چینج کیا گیا اور چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ تقریباً نو روڈ ہے جن کو اب تک فنکشنل کر دیا گیا ہے کچھ روڈ ایسے تھے جو ملیر سے ٹاور تک چلائے جا رہے تھے کچھ فائیو سٹارٹ چورنگی سے جو ہے وہ انڈس ہسپیٹل تک چلائے جا رہے تھے مگر اب روڈ میں ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اور کلومیٹر میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو ملائے اب اس پورے نو روڈ کے اوپر جو ہے وہ پیپاس بس سرویس کی جو گاڑیاں ہیں وہ دیکھنے کو نظر آئے گی جبکہ مستقبل میں بھی جو ایسے روڈ ہیں جہاں پر مسافروں کی عام دورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہاں پر بھی بسوں کو جو ہے وہ لائے جائے گا اور مزید روٹس کو بڑھایا جائے گا اور بسوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا تو چلتے پرتے سے فیلال اتنا ہی پھر انشاءاللہ آپ کو معلوماتی ویڈیو مزید فرام کرتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر بھی کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات ہو سکے جو ٹرانسپورٹ جن کی نہیں ہیں وہ لوگ اسی لوگل ٹرانسپورٹ پر بیٹھ کے سفر کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو آسانی ہو